اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسامہ مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ کلینک یوٹیوب چینل تو جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں زائن شیمپو کے بارے میں دوستو آپ ایری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں زائن شیمپو دوستو ایک اس مقصد کے لیے استعمال کر جاتا ہے آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اگر آپ ان تمام ڈیٹیلز کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو سٹارٹ سن تک کمپلیٹ دیکھیں اور دوستو ویڈیو کی ڈیٹیلز کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل اسامہ کلینک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اگر میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور دوستو بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے چلیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو میں زائن شیمپو کے بارے میں بات کر رہے ہیں دوستو اس کی استعمال کی بات کی جائے تو یہی شیمپو ڈینڈرف کے خاتمے کے لئے استعمال کر جاتا ہے دوستو جب ہمارے بالوں میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہوتی ہے اور دوستو ڈینڈرف کی وجہ سے ہمارے سکل پہ بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اور سکل پہ دانے بن جاتے ہیں اور اگر دانوں پر خارش کی جائے تو زخم بننے کا اندیشہ ہے دوستو ڈینڈرف کی وجہ سے ہماری سکل بہت زیادہ آئلی رہتی ہے اور آپ کی حض بہت زیادہ رفلی دکھائی دیتے ہیں اس کے لئے دوستو زائن شیمپو سبورک ڈرمٹائٹس کی کنڈیشن میں استعمال کر جاتا ہے دوستو سبورک ڈرمٹائٹس ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے سکل پہ فنگس کے پیچز بن جاتے ہیں اور آپ کے بال ٹوٹنے لگتے ہیں بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں دوستو سبورک ڈرمٹائٹس کی کنڈیشن میں آپ زائن شیمپو کا اگر استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا اور دوستو یہ شیمپو ہر قسم کے بالوں کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں آپ اس کو اپنی سکل پہ کیسے اپلائے کریں گے دوستو جیسا کہ آپ نارمل شیمپو سے اپنے بالوں کو واش کرتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے شیمپو کو اپلائے کرنا ہے اور دو سے تین منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ اپنے سر کو واش کر لیں اور دوستو اس کو آپ ویک میں تین سے چار مرتبہ استعمال کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کی ڈنڈرف کا بالکل خاتمہ کرے گا اس کو استعمال کرنے کے بعد دوستو اگر آپ کی سکل ڈرائے ہو جاتی ہے تو آپ سٹائل پروکسل لکفیٹ کا استعمال کریں گے آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ ہلکے ہاتھوں سے پورے سر میں لگا دیں اور جب تک آپ نیکسٹ بات نہیں لیتے اس کو لگا رہنے دیں دوستو اگر یہ آپ کی سکل پہ لگا رہے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اب زائن شیمپو کو اپنے سر میں لگا کر تین سے چار منٹ کے لیے اپنے بالوں کو واش کر لیں اور دوستو اس کے بعد بالوں کو خوشک کر کے اس لوشن کا استعمال کریں انشاءالا یہ آپ کو بہتی فائدہ دے گا اب دوستو بات کر لیتے ہیں زائن شیمپو کی ریٹیل پریس کی دوستو اس کی ریٹیل پریس 4.95 روپیز ہے اور دوستو اس کے ساتھ جو آپ لوشن استعمال کریں گے اس کی پریس 150 روپیز ہے اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کسی بھی میل کی سٹوری ہے فور میسی سے بہت آسانی مل جائے گا اوکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی چھوٹی سی ویڈیو اپساند آئی ہوگی اگر ویڈیو اپساند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءالا نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں تب کے لیے اللہ حافظ